بابل کے معلق باغات قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک ہمیشہ اسرار اور رغبت کے پردے میں ڈوبے رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کا ایک شاندار کارنامہ ہے اور سخت ترین ماحول میں خوبصورتی پیدا کرنے کی انسانی صلاحیت کا ثبوت ہے یہ باغات قدیم شہر بابل میں تعمیر کیے گئے تھے جو موجودہ دور کے حلہ بابل صوبہ عراق کے قریب ہے اور اکثر بادشاہ نبوکد نظار دوم کی شاندار حکمرانی سے وابستہ ہے لیجنڈ کے مطابق یہ باغات نبوکد نظار نے چھتی صدی قبل مسیح میں اپنی میڈین بیوی ایمیٹس کے لیے بنائے تھے جو اپنے وطن کی سبز پہاڑیوں اور وادیوں کی خواہش رکھتی تھے بادشاہ کا ارادہ اپنی بیوی کے سرسبز پہاڑی ماحول کو دوبارہ بنا کر اس کی گھرے لو بیماری کو کم کرنا تھا یہ رومانوی داستان دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ اصری بابلی نصوص سے تعاون یافتہ نہیں ہے اور یہ باغات کے آس پاس کی داستانوں کا حصہ ہے ہنگنگ گارڈنز کا نام یونانی لفظ کریمسٹس لالاتینی پینسلیس سے ماخوز ہے جو ہوا میں لٹکنے کے بجائے کسی ایسی چیز کی تجویز کرتا ہے جو چھتہ بالکونی کی طرح زیادہ لٹک رہی ہو یونانی مورخ سٹرابو نے باغات کو چھتوں کی ایک سیریز کے طور پر بیان کیا ایک دوسرے سے اوپر اٹھتا ہے ستونوں کی مدد سے کہا جاتا ہے کہ یہ چھتے مختلف قسم کے درختوں جھاڑیوں اور پھولوں سے بھری ہوئی ہیں جنہیں اب پاشی کے ایک ذہین نظام سے پانی پلایا گیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ دریائے فراد سے پانی کو چین پمپ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کھینچا گیا تھا جو کہ قدیم ٹکنالوجی کا ایک قابل ذکر کا نامہ ہے ان کی شہرت کے باوجود مہین مقام اور یہاں تک کے معلق باغات کا وجود تاریخ دانوں اور اثار قدیمہ کے ماہرین کے درمیان بحث کا موضوع رہا ہے کچھ کا خیال ہے کہ باغات خالصت نہ افسانوی تھے جو یونانیوں اور رومیوں کے مشرق کی طرف متوجہ تھے دوسرے لوگ تجویز کرتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوتے تو شاید وہ بلکل بابل میں نہ ہوتے بلکہ اسوری سلطنت کے دار الحکومت نیو میں ہوتے تھوس آثار قدیمہ کے شواہد کی کمی نے ہینگنگ گارڈنز کی مہمہ کو مزید گہرا کر دیا ہے جبکہ بابل میں کھدائیوں نے شہر کی بنیادوں کو بے نقاب کیا ہے بشمول محل اور اشتر گیٹ باغات کے کوئی حتمی نشانات نہیں ملے بعض علماء کا کہنا ہے کہ باغات زلزلوں سے تباہ ہو سکتے تھے جو کہ اس علاقے میں عام تھے آئے کہ وہ خوشک آب ہو ہوا اور نظر انداز ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو سکتے تھے ان غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہینگنگ گارڈنز قدیم میں سپوٹیمیا کی عیش و عشرت اور شان و شوقت کی علامت کے طور پر تخیل کو مصہور کر رہے ہیں وہ زمین پر جنت بنانے، فطرت کو استعمال کرنے اور اسے آرٹ اور خوبصورتی کی شکل دینے کی انسانیت کی خواہش کی نمائندگی کرتے ہیں بابل کے مولق باغات اصلی تھے انہی یا قدیم تخیلات کی تصویر وہ ثقافتی یاد داشت کے ایک طاقتور آئیکن کے طور پر قائم رہتے ہیں جو صدیوں کے دوران ان گنت کہانیوں، پینٹنگز اور نظموں کو متاثر کرتے ہیں آخر میں بابل کے مولق باغات قدیم دنیا کے اجائبات کی ایک یادگار کے طور پر کھڑے ہیں ایک ایسا عجوبہ جو کسی بادشاہ کی اپنی ملکہ سے محبت کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا محس ایک افسانہ جو نسلوں سے گزرا ہے ان کی کہانی تاریخ اور افسانوں کا انتزاج ہے پائیدار انسانی روح کا ثبوت ہے جو تخلیق کرنے، خوبصورت بنانے اور اس کے امکانات پر تاجب کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسا کہ ہم باغات کے پیچھے سچائی کی تلاش جاری رکھتے ہیں وہ اس شان و شوقت کی یاد دلاتے رہتے ہیں جو کبھی تھا آشاید وہ ہو سکتا ہے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں